بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آسٹریلیا امیگریشن کی نیوز بلکہ گود نیوز وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آسٹریلیا نے اپنے امیگریشن یعنی پی آر ویزاز کا کوٹا بڑھا دیا ہے ساتھ ہی جو وہاں منیمم ویج تھی انوال وہ تھی ففٹی تھری تھاؤزن ڈالر اس کو بھی ایٹی تھاؤزن ڈالر کر دیا ہے پی آر ویزا کی مختلف کٹیگریز ہیں ان کے کوٹاز میں اضافہ ہوا ہے اوورال جو دوہزار اکیس بائیس کے لیے آسٹریلیا امیگریشن کا کوٹا ہے وہ ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار جو کہ کافی بڑا نمبر ہے تو وہ لوگ جن لوگوں نے اپلائے کیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے تک ان کا کام پینڈنگ تھا لیکن اب کچھ عرصے سے بہت تیزی سے انویٹیشنز آنا شروع ہیں آسٹریلیا بھی کینیڈا اور نیوزیلینڈ کی طرح امیگرینٹس کے لیے ایک بہت ہی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے بغیر جوب آفر ویڈاوٹ جوب آفر آپ آسٹریلیا کا ورک ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی کیٹیگریز ہیں پڑے لکھے درمیانی تعلیم اور کم تعلیم والے آسٹریلیا کا ورک ویزا کیسے لے سکتے ہیں ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آسٹریلیا امیگریشن کی جو نیوز اپ ڈیٹ ہے جو کوٹا وغیرہ بڑھا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آسٹریلیا کی جو امپلائرز سپانسرڈ ویزا کیٹیگری ہے اس کا کوٹا تھا بائیس ہزار وہ بڑھا کے آپ کر دیا ہے تئیس ہزار پانچ سو اب یعنی اس سال میں تئیس ہزار پانچ سو لوگ اس کیٹیگری میں آسٹریلیا کا امیگریشن لے سکیں گے اسی طرح ریجنل یا انڈیپینڈنٹ ویزا اس کا کوٹا بھی سترہ فیصد بڑھا ہے اور وہ گیارہ ہزار سے تیرہ ہزار پانچ سو گیا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی کیٹیگریز جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہیں یہ وہ تمام کیٹیگریز ہیں پی آر کی اور ورک ویزا کی جن کا کوٹا بڑھا ہے اس سے ہٹ کے جو کیٹیگریز تھیں جیسے گلوبل ٹیلنٹ بزنس کیٹیگری اس کا کوٹا تھا پندرہ ہزار اس سال کے لیے اس میں انہوں نے کمی کی ہے گیارہ ہزار کر دیا ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ جو عالمی وبا آئی اس کے بعد اس سے دنیا بھر کی جو کنٹریز ہیں ان کی ایکانومی کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا کافی عرصے سے آسٹریلیا کا ان کا پینڈنگ تھا اب بہت تیزی سے ان کے انویٹیشنز آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اب یہ کنٹریز چاہتی ہیں کہ امیگرینٹ آئیں وہ کام کریں اسی طرح اس سارے پروسس میں جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے بھی ان کنٹری کو فائدہ ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کنٹریز کو فائننچلی بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اب بات کریں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ورک ویزا میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں دیکھیں آسٹریلیا کی ورک ویزا کی بھی کئی کٹیگریز ہیں کیونکہ اس کے نام ایسے عام لوگوں کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہے یہی وجہ ہے میں نے اس پہ اس کی مختلف کٹیگریز میں یعنی زیادہ پڑے لکھے درمیانے پڑے لکھے اسی طرح کم پڑے لکھے مختلف جو اسکلز لیویل ہیں مختلف اسکلز کے جو لوگ ہیں وہ آسٹریلیا کا ورک پرمیٹ کیسے لے سکتے ہیں کیا اسٹیپ ہیں کیا ریکوائرمنٹ ہیں ایک ایک چیز میں نے بلکل آسان کر کے تاکہ عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں تو میں اس پہ دو سے تین ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ آسٹریلیا کے ورک ویزا میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر اپلائی کرنا چاہیں اپلائی کریں لہٰذا اگر آپ آسٹریلیا کی پی آر یا ورک ویزا میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ اچھا وقت ہے اگر آپ نے تیاری کیوئی ہے تو اپلائی کریں جن لنکس کا میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کینڈلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پکس ٹیوب پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ